ایک سوال یہ ضرور موجود ہے کہ ایسے افسران ابھی بھی ان کا عمل دخل موجود ہے خود سی ایم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جب ان کو آگے پیچھے کیا گیا تھا تو ہمیں حیرانی ہے کہ موجودہ سی ایم نے جو جن کو غیر جانب دار ہونا چاہیے تھا لیکن انہوں نے پیپس پارٹی کی لائن کو ٹو کرتے ہوئے ان افسروں کو اپنے پاس رکھوایا اور پھر وہی افسر اب آروز ڈی آروز میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہوا کہ سسٹم تو کام کر رہا ہے یہ سسٹم الیکشن میں بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے اور یہ سسٹم پوری طرح کرپشن میں اور لوٹ مار میں اور اس بی سی اے میں اور تمام اداروں میں اور بلدیا میں اور ایڈریٹیزمنٹ میں سب میں کردار ادا کر رہا ہے تو جب تک اس سسٹم پہ ہاتھ نہیں پڑے گا اور ایسے افسروں کو آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا جو پیپلز پارٹی کی ایکسٹینشن کے طور پر کام کر رہے ہیں انہی کی حکومت کو سپورٹ کرتے ہوئے ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود کردار ادا کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ شفافیت پیدا نہیں ہو سکتی ہم ایسی تمام چیزوں کی تحریر انشاندہی بھی کریں گے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو پرانے صوبائی الیکشن کمیشن ان کے چیف تھے ہم نے آن ریکارڈ ان کے حوالے سے بہت واضح طور پر چیزیں بتائیں تھیں کہ وہ پارٹی ورکر کے طور پر یہاں کام کرتے رہے جس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کی اپنی کریڈیبلیٹی خراب ہوئی تباہ ہوئی ہم یہ توقع رکھتے ہیں موجودہ صوبائی الیکشن کمیشنر سے اور بہت اچھے طریقے سے ہم نے انہوں نے بھی اور ہم نے بھی بات کی ہے اور انہوں نے یقین دیانی کرائی ہے کہ کوئی بھی غلط کام وہ نہیں ہونے دیں گے اور ہم جس چیز کی بھی نشاندہی کریں گے اگر وہ ٹھیک ہوگی تو اس پر وہ ایکشن لیں گے تو میں توقع رکھتا ہوں کہ آج انہوں نے جو بات کی ہے اسی کے مطابق معاملات آگے بڑھیں گے معاملات آگے بڑھیں گے تو جماعت اسلامی کی پوزیشن بہت واضح ہے ہم کوئی انڈیو فیور نہیں چاہتے ہم کوئی ایسا فیور نہیں چاہتے کہ جس میں ہمیں چاہیں کہ ہم نہیں ہوں اور ہمیں لے آیا جائے لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے اور کراچی کے عوام تو بالکل نہیں چاہتے کہ آپ زبردستی کسی کو مسلط کرنے میں سہولتکاری کریں